بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فرائیڈ چکن کی ریسپی بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل میٹھر کے ساتھ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بلکل نہ بھولے گا اتنا یمی اتنا جوسی کہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ واقعی ریسٹورن جانے کی ضرورت نہیں تو بس جلدی سے اور بہت ہی مزیدار سا چکن کو تیار کر لیتے ہیں ایک کلو کے قریب ہم لوگوں نے چکن لیا تھائی اور لیکپیس کے ہم لوگوں نے پیسز لیا اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے واش کر لیا اسے کسی بھی فوق کے مدد سے ہم لوگ اچھے سے ڈیپ نشان لگا لیں گے تاکہ سارا مسالہ اس میں اچھے سے ابزورب ہو سکے تو چھوڑی سے ہم لوگ اس کو نشان نہیں لگائیں گے چھوڑی سے اس کی شیپ خراب ہو سکتی ہے تو بہت اچھے سے ہم لوگوں نے اس پر نشان لگا لیا اب ایک ایمپٹی بول لیں گے اور دو چمچ کے قریب اس میں سالٹ ایٹ کریں گے ہاف کپ اس میں ہم لوگ وینگر ایٹ کریں گے اور تقریباً چار گلاس کے قریب اس میں پانی ایٹ کریں گے اتنا پانی ایٹ کریں گے کہ سارا چکن اس میں اچھے سے ڈیپ ہو سکے پینچ اس میں ہم لوگ فوڈ کلر ایٹ کریں گے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور سارا چکن اس میں ایٹ کر لیں گے تو بس ہم لوگوں نے سارا چکن اس میں ایٹ کر لیا ہے اب اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسی طرح پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے تاکہ اچھے سے سارا نمک اس میں رج بس جائے اب ایک اور ایمپٹی باؤن لیں گے اور اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے ہم ہاف ٹیبل سپون کے قریب سالٹ آئٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر آئٹ کریں گے پیپریکا آئٹ کریں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون چیلی پاورڈر آئٹ کریں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون گارلک پاورڈر لیں گے تقریباً 1 ڈیبل سپون کے قریب اسے سکپ مات کیجئے گا یہ بہت ہی مین انگریڈینٹ ہے تو بہت ہی ٹیسٹ مزیک آتا ہے اس سے اب اس میں ہم لوگوں نے 1 ڈیبل سپون بھر کے ہم لوگوں نے مسترڈ سوس لیے تو وہ ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو چکن ہم لوگوں نے ایک گھنٹہ پہلے مین انگریڈینٹ کر کے رکھا تھا اسے دھوئے بغیر ہم لوگوں نے اس مسالے میں ایٹ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مساج کر لینا ہے اس کا مسالے کا تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی قسم کا یہ دکھ رہا ہے تو اس طرح ہمیں اچھے سے اس کو مسالہ لگانا تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ہم لوگ اس کو مین انگریڈینٹ کر کے رکھیں گے اس سے بہت ہی مزیدار اور جوسی بنے گا یہ اب اس کا ہم لوگ کرمز تیار کر لیتے ہیں کرمز کے لیے ہم لوگوں نے آدھا کلو کے قریب میدہ لیا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم لوگ کالی میچ کا پاورڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون گالک پاورڈر ایٹ کریں گے اور تھوڑے سے ہم لوگوں نے مکس ہر بلی ہے تو قریب انوان ٹیبل سپون کے قریب وہ بھی ایٹ کر لیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم لوگ سالٹ ایٹ کریں گے آپ لوگ اس میں تھوڑی سی سرک پی سیوی مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ میں نے ایٹ نہیں کیا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تقریبا سات سے آٹھ گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں تو بہت اچھے سے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ وہی میدہ جو ہم لوگوں نے تیار کیا ہے اسے اچھے سے اس پر کوٹ کریں گے اور بہت تھنڈا پانی لے لیں گے آج کل سردی ہے تو تھنڈا پانی جتنا ہے ٹیبل میں اتنا ہی لیں گے اوہر چل نہیں لیں گے تو اس میں ایک بار ہم لوگ میدے میں کوٹنگ کریں گے اس میں پانی ڈپ کریں گے دوبارہ سے ہم لوگ اس کو میدے میں ڈپ کر کے تو اس طرح ہاتھ کے دوبار دبا کے ہم لوگ اچھے سے اس کا کرمز بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کرمز ہمارے بن چکے ہیں میں آئل کو ہم لوگوں نے بہت نورمل سا ٹمپریچر پہ ہم لوگوں نے گرم کرنا ہے زیادہ ہائی نہیں اس کو گرم کرنا تو بس اسے اس میں فرائی کر لیں گے میڈیوم لو فلیم پہ ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے تقریبا ہمارے ایک پیس کو پانس سے سات منٹ لگیں گے اور بہت ہی یمی اور بہت ہی کرسپی ہمارا چکن تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈ پیک دینا بلکل نہ بھولے گا اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سو کومنٹ بھی کیجے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی دکھنے میں جتنا مزیدار ہے اتنا کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی جوسی اور بہت ہی یمی چکن ہمارا تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی دیکھیں بہت ہی دیکھیں تو